السلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ ہے اور میں بلوچستان سے بیلونگ کرتی ہوں اور میرے لیے ایک بہت خوشی کی بات اور میرے پورے صوبے کے لیے کہ میں بلوچستان کی پہلی لیڈی کانسلر بنی ہوں کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجن کی کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجن پاکستان کا ایک سب سے بڑا کالیج ہے جہاں پر پوز گریجویشن فیلوشپ اور ایم سی پی ایس آئی ایم ایم یہ سب ہوتا ہے اور نائنٹین سکسٹی ٹو سے تو کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجن پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو نائنٹین سکسٹی ٹو میں قیام پذیر ہوا اور مختلف کانسلر آتے رہے باقی پروینس جیسے سندھ ہے پنجاب ہے کے پی کے وہاں سے تو لیڈی کانسلر آتی رہی ہیں لیکن بلوچستان کے لیے یہ آنر اس دفعہ میرے فیلوز پورے پاکستان سے اور خاص طور پر میں بلوچستان کے اپنی ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ بڑی ذمہ داری سونپی ہے جہاں تک میری باقی رسپونسیبیلٹیز اور ذمہ داری کا تعلق ہے میں بولان میڈیکل کالج میں گائنی یونیٹ ٹو کی پروفیسر ہوں اور سیول ہاسپٹل میں میرا یونیٹ ہے گائنی یونیٹ ٹو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے دو تین چار اگست کو اٹھارہ سال کے بعد بلوچستان میں آپس اینڈ گائنی کی کانفرنس کروائی تھی جو کہ بلوچستان کی ڈاکٹرز کے لیے ان کی سکل کو امپروف کرنے کے لیے پورے پاکستان سے ہم نے اپنے جو ماہر گانیکالوجسٹ اینڈ اپسٹیٹیشنز تھے ان کو بلایا تھا یہ بہت بڑا فنکشن ہم نے کیا تھا جس میں تین دن مسلسل ڈاکٹرز کو نئی ٹیکنیکس کے بارے میں نئی ریسرچ کے بارے میں بتایا گیا تھا اور الحمدللہ یہ اسی کانفرنس کی وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میں نے پورے پاکستان سے تین ہزار ایک سو اٹھتر ووٹ لیے میرا تعلق کلا عبداللہ سے ہے میں چگزئی اور بادزئی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں میں نے اپنی تعلیم یہاں کوئٹا میں حاصل کی پرائمری سکول کی میں نے لیڈی سنڈیمن سکول اور ایف ایسی میں نے گورنمن گرل کالج سے گرلز کالج سے کیا اور میں تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر رہی ہوں اور پھر میں نے میریٹ کی سیٹ لی فاطمہ جناہ میڈیکل کالج میں لیکن وہاں پر میری والدہ کی چونکہ تبیت ٹھیک نہیں تھی میں مایگریشن کر کے بولان میڈیکل کالج آئی اور الحمدللہ یہاں بھی میں ہر سال فرسٹ پوزیشن لیتی رہی اور میں اپنے بولان میڈیکل کالج کی بیسٹ گریجویٹ اور تھرو آؤٹ فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے میں نے گول میڈلز بھی لیے اور یونیورسٹی آف بلوچستان سے میں وہ واحد ڈاکٹر تھی فیمیل ڈاکٹر جس نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسلام آباد سے قائد عظم میریٹ سکولرشپ لیا اور پھر میں گلاسکو چلی گئی وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا ان گینیکلوجیکل آنکالوجی اور جب میں آئی تو میں نے پھر نائنٹی سکس میں میں نے کالج آف فیزیشن انسرجن سے فیلوشپ کی اور نائنٹی سیون سے میں بلوچستان میں ہوں اور اپنی سرویسز میں یہاں پر کر رہی ہوں میرا پیغام اپنے صوبے کے لیے اپنے ملک کی خواتین کے لیے یہ ہے کہ جب تک ایک خاتون پڑے لکھی نہیں ہوگی وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت بہتر انداز میں نہیں کر سکتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک ماں تعلیمی آفتہ ہوگی اس کو سمجھ ہوگی تو وہ ایک جو قوم کے میمار ہیں جو بچے ہیں وہ ان کی تربیت ایک صحیح انداز میں کر سکے گی بنسبت ایک اس ماں کے جو کہ تعلیمی آفتہ نہیں ہے بلوچستان میں چونکہ عورتوں کی تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تو آج ومن ڈے کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عورتوں کے حقوق اور جنڈر ڈسکرمنیشن کو اب کم کرنا چاہیے ہمارے مذہب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا وراست میں حق رکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی وہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج سے یہ تحیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو اپنی ماںوں کو وہ عزت دینی ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے اسلام کہتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہیں جب تک ماں نہیں بخشے گی تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی تو ویمن ڈے کے حوالے سے میرا یہی پیغام میری تعلیم میں نے بڑی مشکلوں سے تعلیم حاصل کی میں ہر فورم پہ یہ بات کرتی ہوں یہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ وہ بچیاں جو تعلیم کی شوقین ہیں میں نے آپ کو بتایا میرا تعلق ایک بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں کہ غیر تعلیمی آفتہ میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے ہائیلی ایڈوکیٹڈ تھے لیکن ان کا یہ نظریہ تھا کہ عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے وہ عورتوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھے لیکن مجھے چونکہ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا میں نے بڑی مشکلوں سے تعلیم حاصل کی اس میں جو میرے بھائی تھے انہوں نے میری بہت مدد کی اور وہ کہتے ہیں نا جس چیز کو آپ جتنا سپریس کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اس میں جو ہے لچک آتی ہے تو میرے والد صاحب نے ایف ایسی تک بہت رو رو کے میں نے بہت تکلیفوں کے ساتھ میں نے تعلیم حاصل کی دن کو میں امی کے ساتھ گھر کا کام کرتی تھی اور رات کو میں کچن میں بیٹھ کے پڑھا کرتی تھی لیکن میں اپنی ینگ جنریشن کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں میں اپنے خاندان میں واحد میل بھی نہیں پڑھتے تھے فی میل بھی نہیں پڑھتے تھے لیکن جب میں نے پڑھائی شروع کی اس کے بعد الحمدللہ اب میرے بھائیوں نے میری بہنیں میرے بھانجے بھتیجے ان سب نے ماشاءاللہ بھی سی اس پی آفیسر بھی ہیں ہمارے گھر میں میرے ہزبنٹ خود جوٹیشری میں سیشن جا جائیں میری بہنیں ڈاکٹر ہیں بھتیجہ میرا آرمی میں ہے اب ماشاءاللہ ہماری فیملی اب ڈاکٹر ماسوم یاسنزئی جو کہ پہلے قائدیعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر تھے اور آج کل وہ اسلامی انٹرنیشنل کے وائس چانسلر ہیں وہ میرے بہنوئی ہیں ان کی بیگم ڈاکٹر کوسر ماسوم وہ ڈاکٹر ہیں میرے بھائی نے پی ایج ڈی کی ہے اب ماشاءاللہ سے ہمارا گھرانہ جو ہے وہ میرے بعد اب الحمدللہ ہر فیلڈ کے لوگ ہمارے گھر میں ہیں حافظ قرآن ہے میرے بھائی اور میرے میاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ ام پراؤڈ آف ام وہ کاسی فیملی سے ہیں تاریخ انور کاسی اور بچے بھی ہمارے ماشاءاللہ سے ہائی لی ایج ڈی کیٹ دیکھیں صحت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان کی جو میٹرنل موٹیلٹی ہے ایم ایم آر جس کو کہتے ہیں وہ بلوچستان کی سب سے زیادہ ہے ایک لاکھ بچوں کی پیدائش پہ آٹھ سو پچاس مائے مرتی ہیں اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے میں آج وومن ڈی کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ سیون ہاسپٹل میں گائنی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے لیبر روم جو ہے جو کہ پورے صبح کو اور اس کے علاوہ افغانستان ایران نوشکی مکران یہاں اگر پشتون بیلڈ دیکھیں لورلائی کلا سیف اللہ جوب ان سب کو کور کر رہے ہیں لیکن لیبر روم میں آٹھ بیڈ ہیں اور ڈیلیوری کے چار ٹیبل ہیں گائنی اوپیڈی اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹے مسافر خانے کی طرح سے ہے کوئی سٹینڈر کی میں اپنے حکام اعلیٰ اگر یہ میرا انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ جو باون پرسنٹ عورتیں ہیں ہماری ان کے لیے لیبر روم اتنی چھوٹی جگہ اتنا اوور برڈن ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں یہاں پر پانچ سو سے سردیوں میں پانچ سو اور گرمیوں میں ہزار ڈیلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں رش ہے پیشنٹس بیٹ پہ ڈیلیور ہو رہے ہیں کوئی باتھروم میں ڈیلیور ہو رہا ہے اگر چار چار بیٹ ہیں جس پہ ڈیلیوری ایکٹیو لیبر اور آٹھ بیٹ ایسے ہیں جن کو ہم پیسیف جو شروع کا لیبر کا پروسس ہوتا ہے اس میں رکھتے ہیں تو پورا صبح اور چونکہ یہ سینٹر میں واقع ہے میں یہ چاہوں گی کہ جس طرح باقی صبحوں میں ایم سی ایچ سینٹر ایم ایٹرنل اینڈ چائل ہیلتھ کا ایک الگ سے ایریا اس کے لیے بنائیں ہم اپنی مشورے ہم آپ کو دیں گے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے ایک علیدہ ہسپیٹل بنایا جائے